سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلع علی عبدک ورسولک محمد وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیماً کثیرا عزیزوں دوستوں دین کی طرف دعوت دینے کا کام اللہ تعالی نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے مسلمان اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اللہ کی زمین شر اور فساس سے پاک رہے اللہ کی نظر میں سب سے بڑا فساد یہ ہے اللہ کے بندے کسی اور کو اپنا آقا اور مالک بنا لے یا اپنے آقا کو بھول جائے اور سمجھ لے کہ ان کا کوئی آقا اور مالک ہے ہی نہیں بھائیو آپ نے ایک عرصے سے اپنی ذمہ داری کو جیسا عدا کرنا چاہیے عدا نہیں کیا یہ تو آپ جانتے ہی ہیں اگر آپ کسی برائی کو روکنے کی طرف سے غفلت برتیں گے تو اس کا سب سے پہلے نتیجہ یہ نکلے گا آپ کے دل سے برائی کی نفرت کم ہونے لگے گی اچھی باتوں کی قدر آپ کے دل میں گھڑ جائے گی اور اتنا ہی نہیں کچھ دنوں بعد حالت یہ ہوگی بری باتیں بھلی معلوم ہونے لگے گی اچھی باتوں سے دل اچھٹ جائے گا اور اتنا ہی نہیں معاملہ اس سے بھی آگے بڑھتا ہے انسان کی بدنصیبی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ پھر وہ برائی کا علمدار ہو جاتا ہے بھلائی کو مٹانے پر تل جاتا ہے جب یہ نوبت آ جاتی ہے تو کھلن کھلن بدی کا یعنی گناہ کا برائی کا پرچا ہونے لگتا ہے پرچار ہونے لگتا ہے نیکی کی راہیں بند ہو جاتی ہے بھلے لوگوں کی زندگی دشوار ہو جاتی ہے برے لوگ ہر طرف چھا جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھ دین کی دعوت کی طرف سے غفلت بردنے کے نتائج بیان فرماتے ہوئے معصر انداز میں ارشاد فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں بے قابو ہو جائیں گی تمہارے نوجوان بد چلن ہو جائیں گے تم دین کی رحم جد و جہد کرنا چھوڑ بیٹھ ہوگے بھائی آپ جانتے ہیں کسی سماج میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے اس سماج کی عورتیں ان حدوں سے باہر ہو جائیں جن کا پاس وہ لحاظ رکھنا معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زبان سے یہ بات سنی تو انہوں انہیں بڑا تاجب ہوا کیونکہ ان کے سامنے جو اسلامی معاشرہ موجود تھا جو ان کا اسلامی معاشرہ اس وقت میں موجود تھا اس کو دیکھتا ہوئے یہ کچھ انہونی سی بات معلوم ہوتی تھی کہ عورتیں اور نوجوان اس طرح برائی کا شکار ہو جائیں گے بڑا تاجب صحابہ کو ہوا اور مسلمان اللہ کی رحم جد و جہد کرنا چھوڑ دیں گے دین کی محنت کو چھوڑ بیٹھیں گے چنانچہ انہوں نے تاجب سے عرض کیا بولے اللہ کے رسول کیا یہ بھی ہونے والا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بے شک یہ بھی ہوگا اور قسمی ذات کے جس کے قبضے میں میری جانے اس سے بھی زیادہ سخت مرحلہ آنے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سن کر تو سننے والوں کو اور زیادہ تعجب ہوا انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ سخت مرحلہ اور کونسا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خبر اور بھی زیادہ حیرت میں ڈالنے والی تھی ان کے ذہنوں میں تو اہل ایمان کا نقشہ یہی تھا کہ یہ ایک ایسی جماعات کا نام ہے جس کا مقصد زندگی ہی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا وہ یہ سونج بھی نہیں سکتے تھے کوئی مسلمان ایسا بھی ہو سکتا ہے جو نہ نیکی کا حکم کرے نہ برائی سے روکے چنانچہ انہوں نے پھر نہایت تعجب سے رضو گئے یا رسول اللہ کیا یہ بھی ہونے والا ہے اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی ارشاد فرمایا فرمایا ہاں ایسا بھی ہوگا مزید فرمایا اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت مرحلہ سامنے آنے والا صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ کیا مرحلہ ہے ارشاد فرمایا کئی فا انتم اذا رأيتم اذا رأيتم المعروفی منکرہ منکرہ والمنکرہ معروفہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم دیکھو گے معروف منکر بن جائے منکر بن گیا اور منکر معروف ہو گیا یہ بات اور بھی زیادہ تعجب کی تھی اس وقت کے ذہنوں میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی اللہ کے دین کے نام لیوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ایسے ہو جائیں ان کی نظر میں برائی اور بدی برائی اور بدی بھلی معلوم ہو جائے جو باتیں اچھی ہیں اور اللہ کو پسند ہے انہیں وہ ناپسند کرنے لگیں ان کے ذہنوں میں مسلمانوں کی جو خصوصیات تھی ان کے پیش نظر وہ لوگ ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے سوچ بھی نہیں سکتے چنانچہ انہوں نے پھر اپنے شدید تعجب کا اظہار سخت تعجب کا اظہار کیا اور کہایا رسول اللہ کہ ایسا بھی ہو جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے ہاں ایسا بھی ہو جائے گا بلکہ قسم اس ذات کے جس کے قفضے میں میری جان ہیں اس سے بھی زیادہ سخت مرحلہ آنے والا ہے صحابہ نے پھر اعرض کیا رسول اللہ اس سے زیادہ سخت اور کیا مرحلہ ہوگا تب اتشارت فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب خود تم برائی کا حکم دو گئے اور بھلائی سے روک گئے اس کیفیت کا تو تصور بھی صحابہ کے لیے قابل باداشنا تھا یہ تو ان کے لیے ایسا ہی تھا جیسے پانی کا کام اگرچہ آگ بچانا ہے لیکن کبھی ایسا ہو جائے پانی ہی سے آگ لگنے لگے ان کے ذہنوں میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ مسلمان جو خود خیر کا سرچشمہ نے اس کے دم سے بدی پھلنے لگے اور جو پیدا ہی ہوا ہے بدی مٹانے کے لیے وہی بدی کو پروان چڑھانے لگے چنانچہ انہوں نے پھر اپنے شدید تعجب کو اظہار کیا اور کہایا رسول اللہ کہ یہ بھی ہونے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے ہاں اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت مرحلہ آنے والا ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ میں نے اپنی ذات کے قسم کھائی ہے اس وقت میں ان کے لیے ایسا فتنہ برپا کروں گا کہ بڑے بڑے سنجیدہ لوگ بھی چکر میں پڑ جائیں گے یہ ہے دین کی محنت کو چھوڑنا اور برائی کا عام ہونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مسلمان دین کی محنت کو تو چھوڑے گا بلکہ برائی کے کاموں میں لگ جائے گا اور ان کو پھیلانے میں لگے اس وقت تمہیں ضرورت ہے دین کی محنت میں لگیں اور پھوری امت کو لگائیں حضر رب العالمین ہم سب قامہ کی توفیق نصیح فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین